اسلام علیکم کاشکار بھائیوں آج ہم سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں موجود ہیں آج ہم اپنے کاشکار بھائیوں کو سی سی ری ملتان میں لگی آنے والے سالوں میں عام کاش کے لیے منظور کی جانے والی کپاس کی نئی قسم بی ٹی تین سو تیر تالیس کے مطالق کارکردگی کا جائزہ پیش کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر زاہید محمود صاحب جو کہ سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں بطور ڈاکٹر اپنے فرائز سر انجام دے رکھے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ادارے کی جو نئی قسم آ رہی ہے سی ای ایم تھری فور تھے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ پیداوار والی برائیٹی ہے اس کی پاست پیداوار تقریباً چالی سے پچاس مند ہے اور اس کی جو اکٹی اکان وہ چالیس شہریہ دو پرسنٹ ہے اور اس کے ریشے کی لمبائی اٹھائیس اشاریہ نو میلی میٹر اور اس کی جو ریشے کی نفاست ہے یا مایکرو نیروو فور پوائنٹ تھری ہے تو اس کے سپیشل کرکٹر میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ وائرس کی وجہ سے یہ رکتی نہیں ہے ایک قسم کی پیرلل ریزسٹنس ہے اس میں کہ وائرس بھی اگر ہے بھی تو اس کی نا گروٹ رکتی ہے اور نا فروٹنگ رکتی ہے تو وہ اپنے جو پروڈکشن ہے وہ پوری رکھتی ہے جس کی قریباً چالیس سے پچاس من پیداوار آج سکتی ہے اور اس کا جو بہتین وقت آپ کہہ لیں پندرہ اپریل ہے جو زیادہ سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے لیکن آپ پندرہ مئی تاک اس کو کاشت کر سکتے ہیں زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اور یہ اس کی جو سیمپوریل لیندھ ہے وہ میڈیم ہے لیکن بوشی سیمی بوشی تائپ پلانٹ ہے آنے والے جو نیکسٹ ایئر اس کا دوسرا سال ہوگا نیشنل ٹرائل میں اس کے بعد ہم اس کو عام کاشت کا کاری کے لیے لوگوں کو دیں گے اور یہ ہماری بہترین ورائیٹی ثابت ہوگی جو زیادہ پیداوار